بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں سر کمر آپ لوگوں کو بزنس ٹیٹس ٹیکس کی بک میں پڑھاؤں گا سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں یہ پتاتا چلوں جس طرح آئیکوم پارٹ ون میں آپ لوگوں کا میت کا سبجیکٹ تھا جو کہ ٹوٹل فیفٹی مارکس کا تھا جس میں ٹین مارکس کے ایم سی کیوز تھے باقی چالیس نمبر میں ٹوانٹی فور مارکس کے شارٹ قویسٹنز اور سکسٹین مارکس کے لانگ قویسٹن ہوا کرتے تھے سیم اسی طرح اس بک میں بھی ٹوٹل فیفٹی مارکس ہوں گے جس میں ٹین مارکس کے ایم سی کیوز ہوں گے اور ریمیننگ فورٹی مارکس میں ٹوانٹی فور مارکس کے شارٹ ڈیفینیشنز اور شارٹ قویسٹن ہوں گے جبکہ سکسٹین مارکس کے لانگ قویسٹن ہوں گے آپ لوگوں نے جو بک لینی ہے وہ اول بھی چلی گی یا نیو بھی چلی گی لیکن آپ لوگوں نے شاپ کیپر کو کہہ دینا ہے کہ ندیم اغدر صدیقی کی بک بیزنس ٹیٹ آئیکوم ٹو کی یا ان کو صرف یہ کہہ دیجئے گا عظیم اکیڈمی والوں کی بیزنس ٹیٹسٹکس آئیکوم ٹو کی بک تو وہ آپ کو یہ بک دے دیں گے نیو بھی یا اول بھی اب چلتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہوگا ہمارے پاس ٹوٹا اس میں چے چپٹرز ہوں گے نمبر ون ورٹس ٹیٹسٹکس سیکنڈ پریزنٹیشن آف ڈیٹا ترڈ ایوریج آف فرسٹ آرڈر فور اینڈیکس نمبر فیفت بیسک سیٹ تیوری سکس والا پرویبیلٹی تیوری سب سے پہلے ہم آتے ہیں چپٹر فور پہ اینڈیکس نمبر چپٹر فور اینڈیکس نمبر ہم یہاں پہ چپٹر فور کی ایکسرسائز پہ آگئے ہیں کوئیسن نمبر تری جس میں فرسٹ پارٹ ہے اور یہ جو آپ کے سوال آئیں گے یہ آپ کو فور مارکس کے لحاظ سے ایک پارٹ آئے گا اس چپٹر میں آپ کو ایٹ مارکس کا لانگ کوئیسن آئے گا جو کہ اے اور بی پارٹس میں آئے گا فور فور مارکس کے لحاظ سے تو اب جو کوئیسن پڑھا رہا ہوں اس میں کوئی بھی سوال آپ کو فور مارکس کے لحاظ سے آ سکتا ہے تو دو آئیں گے فور ٹوزار ایٹ اوکی کوئیسن نمبر ون پڑھتے ہیں تری پوائنٹ ون میں فرم دا فالوینگ ڈیٹا کمپیوٹ انڈیکس نمبر فور دا ایئر ٹو تاؤزنڈ ٹو تاؤزنڈ ایٹ ٹیکنگ ٹو تاؤزنڈ ایس بیس ایئرز ہمارے پاس دیئے ہیں ٹو تاؤزنڈ سے لے کر ٹو تاؤزنڈ ایٹ تک اور پرائیس بھی ان کی الگ الگ دی ہوئی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس اس چپٹر میں دو میتھڈ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فکسٹ بیس میتھڈ اور ایک ہوتا ہے چین بیس میتھڈ نمبر ون فکسٹ بیس میتھڈ اور ایک چین بیس میتھڈ جو فکسٹ بیس میتھڈ ہوتا ہے اس میں یاد رکھیے گا جو بھی قوشن ہوگا اس میں کوئی بیس یہیر ضرور ہوگا یعنی کوئی بیس ضرور دیا ہوگا جس طرح قوشن نمبر ون میں لکھا ہوئے from the following data compute index number for the year 2002-2008 taking 2000 as بیس یعنی فکسٹ بیس میتھڈ میں بیس یہیر لازمی ہوگا اب یہاں پہ 2000 سے سٹارٹ ہیں 2008 تک اور بیس ایر کون سا دے دی ہے 2000 کا تو اس کا مطلب ہے یہ فکش بیس میتھڈ ہے نہیں تو ایک اور آسان طریقہ میں نے کہا کہ دو میتھڈ ہوتے ہیں فکش بیس میتھڈ اور چین بیس میتھڈ یاد رکھئے گا جس سوال میں بھی چین کا لفظ نہ آجائے تو شارٹ کٹ تو سمجھ جائیے گا کہ وہ کون سے میتھڈ ہے فکش بیس میتھڈ ہے اب اس پورے سوال میں ہم نے کہیں بھی چین کا لفظ بھی ہے 2000 کا اب ہمارے پاس وہ کہہ کیا رہتے فرم دا فالفنگ ڈیٹا کمپیوٹ اینڈیکس نمبر 2000 سے لے کر 2008 ٹیکنگ 2000 ایرز 2000 سے لے کر 2008 اور مختلف پرائیس بھی دی ہوئی ہیں 15, 14, 20 ایکس ایکٹرہ اب اس کے ہم سلوشن پر آتے ہیں ہمارے پاس سلوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جو سوال میں ایرز دیئے تھے اور پرائیس ہم نے یہاں پہ بھی ایرز لکھ لینے ہیں ایرز ہم نے یوں لکھنے ہیں اور پرائیس بھی ساتھ ہی ہم نے یوں لکھ دینی ہے 2000 سے لے کر 2008 تک لکھ لی ہے اور ساتھ ہی ہم نے پرائیس بھی الگ الگ ان کے اپنی لکھ لی ہے اب یہ میتھڈ کون سوال ہے فکس بیس میتھڈ تو یاد رکھئے گا فکس بیس میتھڈ میں ہم سے وہ پوچھ رہتے ہیں انڈیکس نمبر تو انڈیکس نمبر فکس بیس کی ذریعی جب معلوم کرتے ہیں تو اس کو ہم نام کیا دیتے ہیں پرائیس ریلیٹیو پرائیس ریلیٹیو اب ہمارے پاس ایرز اور پرائیس انہوں نے خود دی ہوئی تھی ہم نے اس طرح فکس بیس میتھڈ میں ایک اور کولم بنانا ہوگا کس چیز کا پرائیس ریلیٹیو کا اب یہ ہم کس طرح فائنڈ کریں گے اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ کہہ کرتے ہیں بیس سیئر کون سے سن 2000 ہے تو 2000 کا انصر آپ نے دیریکل لکھ دینا ہے 100 کیونکہ جو بیس سیئر ہے اس کی پرائیس کے 15 تو 15 کو اگر آپ خود پہ یعنی 15 کو 15 پہ ڈیوائیڈ کریں گے اور ملٹیپلائے 100 تو 15 15 کٹ جائے گا 100 ہی رہ جائے گا تو اسی لئے اگر آپ یہ سالو نہیں بھی کرتے تو جو بیس سیئر ہوگا جس طرح پہلا 2000 کا ہے اس کا آپ دیریکلی 100 بھی لکھ سکتے ہیں اب باقیوں کے ہم کیا فائنڈ کریں گے پرائیس ریلیٹیب اور وہ کس طرح فائنڈ کرنے ہیں اب بیس سیئر سن 2000 ہے تو باقی تمام جتنی بھی سالوں کے پرائیس ہے ہم نے اس کو 15 پہ ہی ڈیوائیڈ کرنا ہے اور ملٹیپلائے 100 کرتے جانا ہے یہ ہمارے پاس فکس بیس میں طریقہ کار ہوتا ہے جیسے کہ پہلے کہ اگر 100 آ گیا ناو نیکسٹ والے کہ 14 کو ڈیوائیڈ کریں گے 15 پہ اور ملٹیپلائے 100 93.33 انصر آ گیا ہے اس کے بعد 20 کو بھی کس پیڈ ڈیوائیڈ کریں گے 15 پہ ملٹیپلائے 100 اس کا بھی انصر آ گیا پھر 21 کو بھی کریں گے 15 پہ ملٹیپلائے 100 اب یہاں دیکھیں میں نے ڈیریکلی کر دی ہے آپ نے وہاں پہ بھی اپنا ٹائم سیئر کرنا ہے یعنی کہ دو تین جو ایئرز ہیں ان کے آپ ڈیریکلی ان کو بتا دیں سالف کر کے کہ 14 بائی 15 ملٹیپلائے 100 20 بائی 15 ملٹیپلائے 100 ان کو یہاں سے پتا چل جائے گا کہ آپ نے کس بیس پیڈ ڈیوائیڈ کی ہیں باقی جو آپ کے پاس انصر ہوں گے وہ آپ ڈیریکلی کلکولیٹر کے ذریعے ڈیوائیڈ کریں اور ملٹیپلائے کر صرف جو انصر آئے گا وہ آپ لکھتے جائیں یعنی اب میں نے دو کہ ان کو شو کر کے بتا دیئے باقی آپ نے ڈیریکلی کرنے صرف کلکولیٹر میں یعنی کہ میں نے کس طرح کیا 21 کو ڈیوائیڈ کیا 15 پہ ہی اور ملٹیپلائے 100 یہ انصر آ گیا 24 کو ڈیوائیڈ کیا 15 پہ ملٹیپلائے 100 یہ انصر آ گیا 23 کو بھی ڈیوائیڈ کریں گے 15 پہ ملٹیپلائے 100 دیریکلی انصر تو ہم نے سب کو کس پی ڈیوائیڈ کرنا ہے 2 تاوزند کی جو پرائیس ہوگی اس پی ڈیوائیڈ کرتے جانا ہے اور ملٹیپلائی ہنڈر آپ کو اسیے ڈریکلی انسر آتے جائیں گے اب جس طرح میں نے کہا کہ یہ فکسٹ بیس میتھڈ ہے تو فکسٹ بیس ضرور دیا ہوگا یا اگر چین کا لفظ نہ آئے تو اس کا مطلب ہے وہ فکسٹ بیس میتھڈ ہے جس میں چین کا لفظ نہ آئے اب یہاں پہ دو ہزار جہاں شروع ہے وہ بیس ہیر ہے اب اس کی جگہ کوئی بھی آپ کو بیس ہیر فکسٹ بیس میں دے سکتے ہیں یہ بات کافی امپورٹنٹ ہے کہ فکسٹ بیس میتھڈ میں آپ کو کوئی بھی بیس ہیر دے سکتے ہیں فار اگزامپل اگر وہ کہتے کہ ٹو تاؤزن ٹو بیس ہیر ہے لیکن یہاں سے شروع کرتے دو ہزار بھی دو ہزار ایک دو ہزار دو ایک سیکٹرا لیکن وہ کہتے کہ بیس ہیر کون سا ہے سن دو ہزار تو ہم اس کا ہنڈرٹ لگا لیتے دیریکلی باقی ففٹین کو ڈیوائیڈ کرتے ٹونٹی پہ یہاں پہ لکھ لیتے ملٹیپلائے ہنڈرٹ اس کا آنسر آ جاتا فورٹین کو بھی ٹونٹی پہ ڈیوائیڈ کرتے ملٹیپلائے ہنڈرٹ پھر ٹونٹی کا تو پہلے کا اس کا تو آنسر سو آ جاتا پھر ٹونٹی ون کو بھی ڈیوائیڈ کرتے ٹونٹی پہ ملٹیپلائے ہنڈرٹ سب کو ٹونٹی پہ ڈیوائیڈ کرتے اوپر والوں کو بھی اور یہاں سے بھی ٹونٹی پہ اور اس کا خود اپنے انسر کیا آ جاتا ہنڈرڈ لیکن باقی سب کو ٹونٹی پہ ڈیوائیڈ اور ملٹیپلائے ہنڈرڈ کرتے یعنی فکش بیس میتھڈ میں جو بھی بیس یر آئے گا وہ کوئی بھی دے سکتے ہیں فکش بیس میں اس کا انسر اپنا ہنڈرڈ آ جائے گا باقی تمام ایئرز کی پرائیس کو بیس یر کی پرائیس بھی ڈیوائیڈ اور ملٹیپلائے ہنڈرڈ جو آنسر آئے گا وہ آپ کا پرائیس ریلیٹیف کانسر ہوگا فار اگزامپل اگر آپ کو بتا دیئے کہ ٹو تاؤزنڈ ایڈ جو ہے وہ بیس یر ہے لیکن شروع یہاں سے ہیں تو آپ نے اسی طرح سوال لکھنا ہے ٹو تاؤزنڈ ایڈ کا یہاں پہ آپ سو لکھ لوگے باقی سب کا کیا کرنا ہے ٹونٹی سیون پہ یہاں پہ لکھ دینا ہے کہ فیفٹین ڈیوائیڈ بائی ٹونٹی سیون اور ملٹیپلائے ہنڈرڈ اس کا انسر پھر فوٹین ڈیوائیڈ بائی ٹونٹی سیون ملٹیپلائے ہنڈرڈ پھر ٹونٹی ڈیوائیڈ بائی ٹونٹی سیون ملٹیپلائے ہنڈرڈ یعنی تمام ایئرز کی پرائیس کو ہم نے ٹونٹی سیون جو کہ ٹو تاؤزنڈ ایڈ بیس یر تھا اس پہ ڈیوائیڈ کرتے اور ملٹیپلائے ہنڈڈ کرتے ہمارے پاس یہ انصر آ جاتا جبکہ 2008 جو کہ اگر بیسیر ہوتا تو اس کا سو ہی آ جاتا میڈ میں بھی کہہ سکتے ہیں فار اگزامپل 2005 بیسیر ہو تو اس کا سو آ جائے گا باقی تمام ایئرز کی پرائز کو 15 کو بھی ڈیوائیڈ بائی 23 ملٹیپلائے ہنڈڈ یعنی فکش بیس میں جو بھی بیسیر ہوگا وہ کوئی بھی دے سکتے ہیں پہلا دوسرا اینڈ میڈ کوئی بھی اس کا انصر سو آئے گا باقی تمام ایئرز کی پرائز کو جو بیسیر ہوگا اس بھی ڈیوائیڈ اور ملٹیپلائے ہنڈڈ کرتے جانے فیلحال جو کسیر نمبر ون تھا یہ اس میں پہلا ہی سال بیسیر تھا جس کا ہم نے انصر سو لکھ لیا باقی تمام ایئرز کی پرائز کو 15 پر ڈیوائیڈ کرتے جانے اور ملٹیپلائے ہنڈڈ کرتے جانے آپ پاس انصر آتا جائے گا اور آپ نے صرف وہاں پہ دو تین ایئرز کا بتا دینا ہے یعنی یہاں لکھ کے کہ ہم نے یہ اس طرح کیے باقی باقیوں کا جو ہے وہ ڈیریکلی اپنے کلکولیٹر میں کر کے صرف یہاں پہ آنسر لکھتے جانے تو یہاں پہ آپ کا یہ کوئیسیر نمبر ون کمپلیٹ ہو گئے